بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی نئی ویڈیو میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین غزوہ اہد کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو ہر ایمان والے کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے ہم سب یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور نہ صرف بہت محبت کرتے ہیں بلکہ ہمارا تن من دھن یہاں تک کے آل اولاد اور والدین بھی نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان کر دیں لیکن یہ دعویٰ کتنا سچا ہے اور ہم اس دعویٰ کے کتنے حصے کو عملی طور پر اپناتے ہیں یہ ایک الگ موضوع بحث ہے لیکن جو نبی کا عاشق ہو تو پھر وہ اپنے کسی بھی عمل سے یا اپنے کسی بھی کام سے اپنے رہبر اور رہنما کو ناراض نہیں کرتا وہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے اور ان کا ہر عمل سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے این مطابق ہوتا ہے ساری کائنات ناظرین اگرامی اللہ کو رازی کرنے میں مگن رہتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کو رازی کر لیا اس نے گویا مجھے رازی کر لیا اور یہاں تک کے میدان حشر میں بھی اللہ اپنے محبوب کی رضا پوچھے گا اور یہ ہے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکتس ناظرین اگرامی روایات میں آتا ہے کہ جب غزوہ اہد ہو رہی تھی تو اس دوران کسی نے افواہ پھیلا دی کہ انسانیت کے رہنما اور رہبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے یہ افواہ جب مسلمانوں کے لشکر تک پہنچی تو ہر طرف بیچینی پھیل گئی مسلمانوں کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لیتے تھے اور مدینہ کی فیضا سوگوار ہو گئی ہر کوئی تڑپ رہا تھا اور صدمہ اتنا شدید تھا کہ کسی کو بھی اپنے اردگرد کا ہوش نہ رہا ایک عورت اپنے گھر سے بھاگی جیسے ہی اسے خبر ملی کہ آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کے دوران شہید کر دیا گیا ہے تو وہ یہ سن کر سبر نہ کر پائی اور فوراں مدان جنگ کی طرف لپکی باہر مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچا ہوا تھا ہر کوئی سوگ اور تکلیف کے عالم میں تھا اسی دوران یہ عورت اہد کے مقام کی طرف بڑھ رہی تھی یاد رہے کہ یہ وہی عورت تھی جس کا نام خاص طور پر اہد کے باپ میں شامل کیا گیا تھا رضوہ اہد میں اس عورت کا شوہر شامل تھا اس کا بھائی اس جنگ میں شامل تھا یہاں تک کہ اس کا بیٹا اور اس عورت کا باپ بھی اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے یعنی اس کے تمام قریبی رشتدار اور خاندان کے تمام مرد اس جنگ میں شامل تھے جیسے ہی عورت میدان اہد میں پہنچی تو اس کو ہر طرف جسم اور کٹے پھٹے لاشے نظر آئے مگر ان کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ کسی کو پہچانا ممکن نہیں تھا تمام کے چہرے مسخ ہو چکے تھے اور جسموں کی اتنی بے حرمتی کی گئی کہ سب کٹ پھٹ گئے تھے عورت نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ جسم اور لاشے کس کے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا باپ تھا جو شہید ہو گیا پھر کسی نے بتایا کہ یہ تمہارا شہر ہے جو کہ جنگ کے دوران شہید ہو گیا کوئی آیا اور اس نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی کی لاش ہے اور وہ شہید ہو چکا ہے اور آخر کار کسی نے کہا کہ یہ تمہارے بیٹے کا لاشا ہے اس جنگ میں تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے لیکن اس عورت نے کسی کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے ناظرین گرامی یاد رہے کہ جیسے پہلے ذکر کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے عاشق ہوں تو انہیں اس بات کا کوئی غم نہیں کہ ان کے گھر کا کون کون سا فرد جنگ میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا بلکہ انہیں فکر یہ رہتی تھی کہ میرے رہبر میرے مولا میرے رہنما کیسے ہیں ان کے متعلق جو افواد سنی وہ خدا کرے جھوٹی ہو اسی لیے وہ اپنے باپ شوہر بھائی اور بیٹے کے لاشے کو ایک نظر دیکھے بغیر یہ کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل صحیح سلامت ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی بلکہ وہ محض ایک جھوٹی افواد تھی جو کہ ماذا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کے حوالے سے اڑائی گئی اور یہ کفار کا کام تھا تاکہ مسلمانوں میں بیچینی پیدا کی جا سکے اس عورت نے کہا کہ مجھے یوں یقین نہیں آتا تم مجھے حضور کے پاس لے جاؤ میرے دل کو ایسے قرار نہیں آئے گا یہ جو افواد پھیلی تھی کہ مدینہ کے اندر اس نے مجھے بہت بیچین کر دیا اور میں بے قرار ہو گئی تھی اب اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھے بغیر مجھے کسی صورت چین نہیں پڑتا چنانچہ اس عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا وہ عورت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو حشاش بشاش دیکھتی ہے تو فوراں دامن نبوت کو پکڑ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور جب تک آپ سلامت ہیں کوئی بھی غم مجھے پریشان نہیں کر سکتا اور کوئی غم مجھے تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا حتیٰ کہ ناظرین اگرامی اس عورت پر ایک ایسا وقت تھا کہ اس کا پورے کا پورا خاندان شہید ہو چکا تھا باپ بھائی شوہر بیٹا سب کو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر چکی تھی اور اس کے بعد بھی وہ کسی طرح کے صدمے میں نہیں تھی بلکہ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صبر کی ایسی مثال قائم کی جس نے حقیقتا یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ کوئی بھی شخص کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی آل اولاد سے بھی زیادہ محبت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرے ناظرین اس عورت نے ثابت کر دیا کہ اس جہان اور تمام جہانوں میں کوئی اگر سب سے زیادہ محبت عقیدت اور عزت کا حق دار ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے آج ہم سب سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں ہر محفل اور اجتماع میں حضور کی غرمت کا نعرہ باوازیں بلند لگاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی احکامات اور احادیث کو اپنی زندگی میں کتنا لاغو کرتے ہیں ہمارے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کے طور اسوار تجارت کے حصول لوگوں سے میل ملاب کے قوائد اور زندگی کے ہر عمل میں ہم درہ صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں اور یہاں تک کے نماز جس کو نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی تھنڈک کرا دیا لیکن ہم سارا دن فراغت کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے اور اگر مصروفیت بھی ہو تو ناظرینِ گرامی نماز اللہ کا حکم ہے اور نبی کی سنت ہے اس کو کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہر مسلمان کو نہ صرف یہ دعا کرنی چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کیا کہے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاقید کے مطابق نماز ادا کریں اور اسلام کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں کہ واقعی کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے عاشق اور عملی عاشق بن جائیں آمین یا رب العالمین ناظرینِ گرامی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں